تو دوستو فری لانسر ڈاٹ کام اور اب اس کے پیمنٹ میتھد کی طرف چلتے ہیں میں یہاں پہ بات کروں گا سکرل کی تو سکرل کیسے سائن اپ ہوتا ہے سکرل سے بینک اکاؤنٹ کیسے اٹیچ ہوتا ہے وہ انفرمیشن کیسے پاپولیٹ ہوتی ہے اور سکرین پہ دیکھتے ہیں تو جناب اب آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہو سکرل کا سپلیش پیج یہاں پہ ریجسٹر اوپر ٹاپ پہ بٹن نظر آ رہا ہے میں نے اس کو کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں اپنی انفرمیشن پاپولیٹ کروں گا میرا نام ملک کرنسی ایمیل ایڈریس پاسورٹ یاد رکھ رہا ہے یہ ایمیل ایڈریس کوئی نہیں دیکھتا اس پہ زہمت نہ کرنا ایمیل بھیجنے کی یہ میں نے صرف ٹریننگ کے پرپس کے لیے یوز کر رہا ہوں جناب جو میں نے پاسورٹ دال دیا اس کے بعد مجھے نیکس پیج پہ ویلکم کر رہا ہے تو جناب میں اب فریلانسر ڈاٹ کام پہ ہوں اور یہاں سے مجھے سکرل کو انٹیگریٹ کرنا ہے سمپل اوپر پروفائل پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد ویلکم کرنے کے بعد نیا پیج کھلے گا اور وہاں پہ نیچے جو فیلال ثرد ٹب ہے بعد میں چینج ہو سکتی ہے but at the time of recording this video it's third tab سکرل کے بٹن پہ میں نے کلک کیا منی بروکر اس کا پریویس نیم تھا and then there's another splash page I need to skip it for now so once I skip that I go on to the detail page where I'm supposed to enter all my information یہ ایمیل ایڈریس آگے آپ کے لئے یوز ہوگا ہے اور اسی ایمیل ایڈریس کو یوز کر کے آپ sign in ہو سکتے ہیں so میں ابھی یہاں پہ وہ information populate کر رہا ہوں پھر جناب amount to withdraw یاد رکھیے گا freelancer.com پہ ہر ملک سے employers آتے ہیں clients آتے ہیں اور وہ different payment mode پہ آپ کو pay کر رہے ہوتے ہیں so اسی لیے freelancer نے یہ different payment methods رکھے ہیں میں ابھی let's say great britain pound ہے وہ populate کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں کوئی value دال رہا ہوں populate کی اس کے بعد تیس جو ہے وہ میں نے کیا اس کیس میں withdraw funds پہ میں click کروں گا اور اس کے بعد کہانی ختم تو جناب skill کا account integrate کر لیا اب withdraw کرنا ہے اور skill سے دیکھنا ہے کہ کیسے bank account populate ہوگا اور پیسے میرے bank میں آ جائیں گے تو میں گیا skill کے account کے اندر یہاں پہ میں step پہ click کر رہا ہوں جو آپ کو screen پہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد جناب میں bank account کی information populate کروں گا button پہ click کیا next page پہ کیا وہ کہتا ہے add a bank account اور automatically اس نے پاکستان country select کی ہوئی ہے میں نے یہ information آپ کے سامنے populate کر رہا ہوں swift اور iban یہ دو چیزیں required ہیں فلحال چلو میں فرضی طور پہ copy paste کر رہا ہوں لیکن آپ کو طریقہ سکھا چکا ہوں کہ کیسے iban اور swift create کرنا ہے اب آپ یہاں پہ اس information کو populate کریں نیچے check box کو click کریں اور زندگی گلزار ہے یہ جنہیں bank account add ہو گیا اب اس کے بعد وہ مجھے prompt کر رہا ہے کہ میں کتنا money withdraw کر سکتا ہوں اپنے bank میں تو میں نے لکھا جناب کیونکہ balance ہی میرا 1.11 ہے تو میں نے 1.11 لکھ دیا so i populate the information جو کہ مجھے نظر آ رہی ہے جتے ہیں میرے پاس پیسے ہیں اس کے بعد میں next کا button دباؤں گا تو پیسے میرے bank account میں آ جائیں گے جناب scroll account بنانا سکھا دیا integration freelancer کے ساتھ کرنا سکھا دی اور scroll سے پیسے آپ کے local bank account میں withdraw کرانا سکھا دیئے freelancer.com پہ میں scroll prefer کرتا ہوں سب سے easiest way attach کرنے کا ہر جگہ پہ use بھی ہو جاتا ہے ہر bank کے ساتھ connect بھی ہو جاتا ہے so this is freelancer.com and this was scroll payment withdrawal method see you in next video